بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لو خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ہی سومان میں رکھے آمین اسی دعا کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ جو لوگ میری چینل پر نئے ہیں پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور مجھے کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہیں تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں جو ہے وہ پاکستان آئی ہوئی ہوں تو آج جو ہے میں آپ کے ساتھ اپنی پاکستان کی جو ہے وہ افتار کی روٹین وہ شیئر کرنے لگی ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ بتاؤں گی کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ افتار میں کیا کچھ بناتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کے جو روزے ہیں وہ بہت اچھے گزر رہی ہوں گے اور اب تو رمضان جو ہے وہ بہت جو ہے وہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں رمضان میں اور رمضان جو ہے وہ بلکل ختم ہونے والا ہے چند دن کے بس مہمان رہ گئے ہیں روزے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں پکوڑے فرائی کر رہی تھی اور ساتھ میں جو ہے میں نے جو جو کھانے کی چیزیں بنائی ہیں وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پہ میں نے کڑاہی کے اندر جو ہے وہ پکوڑے ڈالے ہیں اور پکوڑوں کو جو ہے وہ فرائی کر لوں گی پکوڑوں کے بغیر جو ہے وہ رمضان بلکل نامکمل ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے پکوڑوں کے لیے جو ہے وہ مکس کر کے رکھا ہوا ہے سارا بیسن وغیرہ اور یہاں پہ جو ہے وہ میں پکوڑے فرائی کر رہی ہوں اور ادھر جو ہے وہ مٹن کا جو ہے اسالن میں بنا رہی تھی سمپل مٹن کا شوربہ میں نے بنانا تھا تو ساتھ ساتھ چلے پر مٹن رکھا ہوا تھا اور اسی میں ساتھ ساتھ چمچ چلا رہی تھی اور ساتھ میں اس کو بنائیں گے سالن کو ساتھ یہ دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ دہی کے لیے دودھ جو بوائل کیا جا سکے اور یہاں پر پکوڑے جو کچھ بن گئے ہیں وہ میں نے رکھے ہوئے ہیں اور میں یہاں سے آپ کو باہر کا سین دکھاؤں گی یہ دیکھیں سامنے ہماری بیر کا درخت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور یہ ساتھ میں جو ہے وہ مارا خالی پلوٹ ہے کسی دن آپ کے ساتھ جو ہے اس کی بھی مکمل ویڈیو شیئر کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ کونکون سے پودے ہم لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں اور یہاں پر میں نے جو ہے وہ چنہ پلاو بنائے تھا اور پکوڑے میرے ریڈی ہو چکے ہیں تو ان کو جو ہے میں ایک برطن کے اندر نکالتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اپنے کھانے کی جو مکمل روٹین ہے وہ ساری شیئر کر رہی ہوں افتاری کی جو روٹین ہے کہ افتاری میں آج ہم لوگوں نے کیا کچھ بنایا تھا میں جب سے پاکستان آئی ہوں کافی زیادہ بیزی تھی تو زیادہ ویڈیو شوٹس نہیں کی افتاری کی یا سہری کی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی افتاری کی جو روٹین ہے وہ بھی شیئر کرتی ہوں اور یہاں پہ جو ہے میں نے کھجورے بھی دھوکے رکھی ہوئی ہیں اور افتاری میں جو ہے وہ کچھ ہی ٹائم جو ہے وہ رہ چکا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ مہنگو کا سکیش تیار کیا ہے تو جلدی جلدی ساری چیزیں میں نے جو ہے تیار کرنے کے بعد ٹیبل کے اوپر سیٹ کی ہیں اور سارے برطن وغیرہ رکھیں اور سارے ملکے جو ہے وہ افتاری کریں گے امی ابو کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے دیم بھڑے بنائے ہیں دیم بھڑے جو ہے وہ میں نے پہلے بنا کے فریج میں رکھ دیئے تاکہ ٹھنڈے ہو جائیں اور ساتھ میں فروٹ چاٹ وغیرہ بنائی ہے اور ساتھ میں کھنجورے ہیں اور پکوڑے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ چاول میں نے بنائے ہیں چاول جو ہے وہ بعد میں کھانے کے ساتھ کھائیں گے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ پہلے افتاری کرتے ہیں افتاری کرنے کے بعد جو ہے نماز ادا کرنے کے بعد جس نے کھانا کھانا ہوتا ہے وہ پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو افتاری کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ہم لوگ نے ٹیبل پر سیٹ کر لی ہیں ماشاءاللہ سمرا جو ٹیبل ہے وہ سیٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ پانی وغیرہ تھنڈا کر کے رکھا ہوا تھا ساری چیزیں بالکل ریڈی تھی تو جی شام کا کھانا وغیرہ کھانے کے بعد افتاری وغیرہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے برتن وغیرہ سمیٹے کچن سارا سمیٹا اور اب جو ہے وہ ہم لوگ باہر نکلیں تھوڑی واق کرنے کے لیے تو کافی اندیرہ ہے پاکستان میں تو پتہ ہے لائٹ کا کافی زیادہ ایشو ہوتا ہے لیکن ہم لوگ جو ہے وہ باہر نکلے ہیں سوچھا تھوڑی سی واق کر لیں موسم بھی کافی اچھا تھا گرمی پڑتی ہے دن میں کافی زیادہ تو اب شام میں جو ہے وہ ذرا موسم تھوڑا اچھا تھا تو سوچا کہ چلو باہر ذرا جو ہے وہ گھوم پھر کے آتے ہیں تو ہم لوگ گلی میں نکلے تھے اور ساتھ میں میں نے اپنے موبائل کی جو ہے وہ لائٹ آن کی ہوئی ہے گھر کے بالکل سامنے جو ہے وہ گورمے کی بیکری ہے اور سٹائلو وغیرہ کی شاپس ہیں تو ہم نے سوچا کہ چلو تھوڑی سی واق کرتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ سٹائلو پہ جو ہے وہ چکل لگا کہتے ہیں کہ عید کلیکشن میں کیا کچھ آیا ہے تو ہم لوگ گھر سے باہر نکلے ساتھ میں میری بیٹی بھی تھی امی تھی تو ہم لوگ جو ہے وہ باہر نکلے ہیں سیر کے لیے اور یہ سامنے جو ہے وہ ہمارے مین روڈ ہے اور اس پر کافی زیادہ جو ہیں وہ ہوتلز وغیرہ ہیں اور کافی شاپس ہیں بلکل گھر کے سامنے ہیں کیونکہ گھر جو ہے وہ مین سیٹی میں ہے تو ساری چیزیں جو ہیں وہ قریب قریب ہیں آسانی سے جو ہے وہ ہر چیز مل جاتی ہے تو باہر وغیرہ کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ گورمین بیکری پہ پہنچ گئے ہیں اور ساتھ بلکل جو ہے وہ سٹائلو ہے تو گورمین بیکری میں جانے سے پہلے ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو سٹائلو کا چکر لگا لیتے ہیں پاکستان میں جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ کرمی شروع ہو چکی ہے اور کافی زیادہ موسم جو ہے وہ گرم ہے رمضان کے روزے جو ہیں جو لوگ رکھ رہے ہیں ان کے اچھے ہی گزر رہے ہوں گے کیونکہ میری بیٹی چھوٹی ہے ابھی تو میں جو ہے اس کو فیڈ کرواتی ہوں اس وجہ سے جو ہے میں نے رمضان کے روزے جو ہیں وہ نہیں رکھ رہی اس طفعہ لاسٹ یئر میں نے سارے روزے رکھتے اس طفعہ میں بیٹی کو فیڈ کروانے کی وجہ سے جو ہے وہ روزے نہیں رکھ رہی ساتھ میں ہم لوگ جو ہے وہ سٹائلوں پہ پہنچ چکے ہیں کافی زیادہ جو ہے اس میں وہ نئی ورائٹی آئیو تھے میں تھوڑی ویڈیو بنائی ہے کیونکہ اور کسٹمر کافی زیادہ تھے پھر میں نے اس لیے جو ہے وہ ویڈیو بنانا مناسب نہیں سمجھا تو تھوڑی بہت جو ہے وہ میں نے ویڈیو وغیرہ شوٹ کی تھی یہاں پہ اور سٹائلوں کے بعد ہم لوگ گور میں بینگیتے ساتھ میں بیٹھی تھی تو بچوں کو سباننا مشکل تھا تو میں نے اتنی زیادہ جو ہے وہ ویڈیو وغیرہ جو ہے وہ شوٹ نہیں کی تھی یہاں پہ یہ دیکھیں پرس اور بیگز کی کافی زیادہ جو ہے وہ نئی ورائٹی اور نئی کلیکشن وغیرہ آئی ہوئے ہیں کپڑے ہر چیز مل جاتی ہے میں نے یہاں سے ایک اپنی بیٹی کو چھوٹا سا بیگ لے کے دیا تھا اور ساتھ میں فیس فاش وغیرہ لیا تھا ایک دو چیزیں اور لی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ گور میں بیکری میں چلے گئے تھے وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں لی اور ایسے ہی جو ہے وہ ہم لوگ واق کرتے ہوئے گھر پہنچ گئے تھے تو یہ تھی میری آج کی جو ہے وہ چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اپنے رمضان کی جو روٹین ہے وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے یہاں پہ دیکھیں بچے جو ہیں وہ بھی کھیر رہے ہیں تو میں نے زیادہ جو ہے وہ ویڈیو وغیرہ شوٹ کا نم ناصب نہیں سمجھا تو یہاں پہ ہم لوگ گھر آ چکے ہیں یہاں لوگ گور میں سے کیک وغیرہ فروٹ کیک اور کیک راس وغیرہ اور آلمانڈ کیک میں نے لیا تھا تو گھر آ کے جو ہے وہ چائے کے ساتھ پھر یہ چیزیں کھائی تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کہ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے دے اجازت ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ